مارشیات بیسیکلی کس طرح کی ہے ہم سٹارٹ لیں گے ہمارے پاس پہلے مقدب فکر کے جو بانی ہے مارشیات کے بارے میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بانی ہے مارشیات کے ایڈم سمیت جنہیں کہ مارشیات دولت کا علم ہے اس کے بعد نو کلاسیکل ہیں یعنی کہ مارشیات مادی خوشالی کا علم ہے لانسٹ میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس تھے لندن سے ان کا تعلق تھا یہ ہمارے پاس جدید ہیں جدید مارشیات کے بانی رابنس انہوں نے کہا مارشیات غیر جانبداری کا علم ہے اسی کو آج ہم دیکھیں گے کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ہے ہم نے پہلے سب سے پہلے ان کے بارے میں دیکھنا ہے کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ہمارے پاس ہیں ایڈم سمیت انہوں نے مارشیات کو دولت کا علم قرار دیا انہوں نے ستاروں سچیتر میں جو کتاب لکھی تھی اس کا عنوان تھا دولت اقوام اور انہوں نے کہا تھا کہ انسان صرف دولت اس کی پیدا کرتا ہے کہ اس نے خارج کرنے ہوتی ہے پھر دولت کو خارج کرنے کے ساتھ اسے تبادلہ کرنا پڑتا ہے اور تقسیم یعنی کہ مارشیات جو ہے وہ بیسیکلی دولت کو پیدا کرنے اس کو خارج کرنے اس کا تبادلہ کرنے اور تقسیم کا کرنے کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم سارا پروسیجر یا مارشات میں ہم صرف انہی چار پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے کیسے سرف ہوتی ہے کیسے تبادلہ ہوتا ہے اور کیسے تقسیم ہوتی ہے باقے ساتھ کیا ہوا کہ کلاسیکل مکتب فکر کے بانے یعنی ایڈم سمیت اور اس کے ساتھیوں نے جب دولت کا علم قرار دیا ساروں سچیتر میں اپنی کتاب بھی لکھ لی اور بتا دیا کہ دولت پیدا کی جاتی ہے سرف کی جاتی ہے اس کا تبادلہ کی جاتا ہے اس کی تقسیم کی جاتی ہے بہت سے لوگوں نے اسے شیطانی علم قرار دینے شروع کر دیا تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ایڈم سمیت کے اس دولت کا کنسائب جو انہوں نے اپنی اس کتاب دولت اکمام میں بتایا تھا اس پر لوگوں نے تنقید کرنے شروع کر دی تو نو کلاسیکل مکتب فکر اس پر آتا ہے مارشل تھے اس کے بانی انہوں نے کہا کہ دولت کا نہیں ماشیات فلا کا علم ہے بہتری کا علم ہے ترقی کا علم ہے انہوں نے اٹھارہ سو نوے میں اپنی کتاب لکھی اصول ماشیات اور بتایا کہ ماشیات کیا ہے انفرادی اور اجتماعی وہ کوشش جس کا تعلق مادی خوچھالی سے ہو یعنی کہ نترانے والی ترقی کے ساتھ ہو تو گویا ایک طرف تو ترقی دولت کے ساتھ لنک ہوتی ہے ماشیات ایک طرف تو دولت ہے دوسری طرف زندگی کا ایک حصہ ہے تو وہ تمام اترازات جو ایڈم سمیت پر کیے گئے دولت کا علم قرار دینے پر ماشیات کے نئے باب میں ہم نو کلاسیکل میں دیکھتے ہیں کہ ماشیات نے ان کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے ایک نیا تصور ہمیں دیا کہ ماشیات کیا ہے کوشش کا نام ہے اور مادی خوشحالی کا یعنی دولت بھی ہے اور ساتھ زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ زندگی گزار نہیں سکتے پھر جدید کی طرف دیکھیں تو جدید میں ان پر جو تنقید کی گئے کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ فلاک کون سے یہ ہے مادی فلاک کا کیسے اندازہ لگا جائے کیونکہ فلاک کا تعلق انسان کی دماغ کے ساتھ ہے یعنی کہ اسے سکون ملا ہے یا نہیں تو اس کو کنسپٹ کو ہم سمجھنے کے میں کاثر ہیں تو بہت سی تنقید ہونا شروع ہوگی جس کے بعد جدید یعنی کہ رابنز آتے ہیں رابنز نے کہا کہ معاشیات خیر جانبداری کا علم ہے یعنی کہ انسان کی اپنی پسند ہے اسے اختیار کرے یا نہ کرے انہوں نے 1932 میں کتاب لکھی تھی معاشیات کی نویت اور رہمیت اور انہوں نے کہا کہ وہ فلاک کا کنسپٹ چینج کر کہ انہوں نے کہا معاشیات کم یاب ذرائع یعنی کم پیسوں سے لا محدود حجات کی تسکین کا علم ہے یعنی کہ انسان جیسے ہی بڑا ہوتا ہے یا اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ہاں پہ اس کے پاس وسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن تھوڑے وسائل سے اس نے بے شمار حجات کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم معاشیات کا نام دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلاسیکل مکتب فکر کے بانی تھے ایڈم سمیت نو کلاسیکل کے ماتشل اور جدید میں ہمارے پاس رابنز آتا ہے ان کے پیروکار بھی اسی مکتب فکر کے ہی کہلاتے ہیں اس کے بعد معاشیات کی بنیاد کیونکہ ایڈم سمیت نے رکھی تھی اس نے دولت کا علم قرار دیا تھا تو اس کے ساتھ ہوں نے بھی اپنے تمام معاشیات کے کنسیفٹ نے دولت کو ہی معاشیات کا بنیادی پوائنٹ بنایا ہے سارو سو چھتر میں انہوں نے کتاب لکھی دولت اقوام جبکہ مارشل نے مادی فلاہ کا علم اسے قرار دیا اٹھارہ سو نوے میں اس نے کتاب لکھی حصولِ معاشیات رابنز نے اسے خیر جانبداری کا علم قرار دیا اور انیس سو بتیس میں اپنی کتاب پیش کی معاشیات کی نویت اور اہمیت ایڈم سمیت نے کیونکہ پیداش دولت سرف دولت تبادل دولت یعنی دولت کے علم کو قرار دینے کے بعد اپنی کتاب میں یہی کنسیفٹ لے کے چلے کہ دولت کو لوگ کیوں پیدا کرتے ہیں کیسے سرف کرتے ہیں ان کا تبادل کیسے ہوتا ہے اور تقسیم کیسے ہوتا ہے تو جبکہ نو کلاسیکل مکتب فکر نے مادی فلاہ کا علم رکھا تو انہوں نے کہا کہ انفرادی اور اعتماعی وہ کوشش جس سے مادی خوشحالی حاصل ہو وہ معاشیات ہے یعنی معاشیات دولت بھی ہے اور زندگی کا ایک خود حصہ بھی ہے جبکہ جدید نے اس اطراز کو یعنی فلاہ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے یا اس پر جو اطرازات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ دولت چھوڑ دیں یعنی کم یاب ذرائع ہیں ہمارے پاس کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ظاہری ہوتا ہے لیکن ہمارے خوشحالی اور ہماری حاجات بے شمار ہوتی ہیں تو گویا کم یاب ذرائع سے لا محدود حاجات کو پورا کرنا یعنی کہ تھوڑے ذرائع سے لا محدود اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان حاجات کو پورا کرنے کی تسکین جو ہے یعنی کہ جو زیادہ امپورٹن ہیں انہیں پہلے جو کم امپورٹن ہیں انہیں بعد میں اس طرح ارینج کرنا یعنی اپنی حاجات کو ان تھوڑے ذرائع سے اس طرح پورا کرنا کہ اس سے تسکین ملے یعنی آپ کو سکون ملے فائدہ ملے تو یہ معاشیات ہوتی ہے آپ نے یاد اکنا ہے کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ایڈم سمیت تھے ہیں نو کلاسیکل کے مارشل جدید کے رابنز ہیں ایڈم سمیت نے دولت کا علم کا مارشل نے مادی فلا جبکہ رابنز نے غیر جانبداری کا علم کرا دیا ایڈم سمیت نے ستارہ سو چھتر میں کتاب لکھی تھی جبکہ مارشل نے اٹھارہ سو نوے میں جبکہ رابنز نے انیس سو بتیس میں اس نے دولت اقوام لکھی جبکہ مارشل نے اصول معاشیات کو لکھا تھا رابنز نے معاشیات کی نویت اور اہمیت پر اپنی بات بیان کی اس نے کہا ہے پیدائش دولت سرف دولت تبادہ دولت تقسیم دولت جبکہ اس نے کہا ہے کہ کوشش ہے انفرادی اور اجتماعی جس سے مادی خوشحالی حاصل ہو اور یہ زندگی کا دولت حصہ بھی ہے اور ساتھ معاشیات دولت ہی ہے اس کے بعد کام یاب ذرائع یعنی کہ دولت کی بات رابنز نے کی اس نے کہا ہے کہ تھوڑے ذرائع ہیں ہمارے پاس لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس لا محدود حجات ہیں جن کو ہم نے ان کام یاب ذرائع سے یعنی تھوڑے ذرائع سے پورا کرنا ہے تو یہ معاشیات ہے سلام علیکم فسٹ یئر آج ہم دیکھیں گے اپنا نیکس ٹاپک ہم نے پہلے دیکھا کہ ہمارے پاس معاشیات میں کہ معاشی حجات کیا ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ معاشیات کےبانی کونسے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ معاشیات کے بانی ان کی کتابیں کونسی تھیں آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا معاشی اشاء و خدمات یعنی کہ ہم اشاء و خدمات کو معاشیات میں کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں مادی عشاء ہوتی ہیں اس میں ٹائپ ہے پہلی ہمارے پاس مفت عشاء اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے مادشی عشاء پھر ہمارے پاس ہوتی ہیں غیر مادی عشاء یا خدمات اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس عشاء سارفین کون سی ہیں اور عشاء سرمایہ لازٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ سرکاری اور نجی عشاء کون سی ہوتی ہیں پہلے ہم سٹارٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس مادی عشاہ ہوتی ہیں یعنی کہ مادی عشاہ وہ تمام عشاہ جو نظر آتی ہیں یعنی کہ جو ہمیں دکھائی دیں حجم رکھیں وہ ہماری ہوتی ہیں مادی عشاہ جیسے کہ ہمارے پاس کتاب ہے بعد ہمارے سیکنڈ ہوتی ہیں مادی عشاہ میں ٹائپس غیر معاشی عشاہ یعنی ایسی عشاہ جن کے لیے قیمت ادا نہ کرنی پڑھیں مثل بارش یعنی کہ ہمیں مفت حاصل ہو جائے تو یہ بھی ہماری غیر معاشی عشاہ ہوتی ہیں لیکن مادی عشاہ کا حصہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں مادی عشاہ غیر معاشی عشاہ جو ہوتی ہیں وہ مادی عشاہ کا ایک حصہ ہوتے ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے قیمتاً ادا کرنی پڑتی ہے یعنی قیمت آپ ادا کریں گے تو آپ کو ملے گی غیر معاشی حجات جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس غیر معاشی اور مادی عشاہ میں جو شامل ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس وہ تمام اشاہ ہوتی ہیں جو ہمیں خدا کی طرف سے قدرت کی طرف سے ویسے مفت میں مل جاتی ہیں ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی لیکن معاشی شاہ جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کتاب ہو آپ کو پہن نہ ہو یا کوئی اور چیز تو اس کو جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کیا ادا کرنی پڑتی ہے قیمت تو یہ ہماری معاشی شاہ کہلاتی ہیں مادی شاہ کے ساتھ کچھ ہوتی ہے ہیر مادی شاہ یعنی کہ ہماری خدمات انسان کو زندگی میں بھی مختلف خدمات کی ضرورت پڑتی ہے تو خدمات کیونکہ نظر نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی وہ ہماری ہیر مادی شاہ ہوتی ہیں مثلا ڈاکٹر کا چیک کرنا اسی طرح انسانی خدمات میں دیگر ہم دیکھتے ہیں استاد کا پڑھانا وکیل کا آپ کو انصاف دلوانا تو یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں تو ہیں لیکن ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہمیں کیا قیمت ادا کرنی یعنی فیصد ادا کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اشاہ میں اگر مزید ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اشاہ سارفین ہوتی ہیں کچھ اشاہ سرمایہ ہوتی ہیں اشاہ سارفین یعنی جن کو ہم برائراز استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے کے بعد یہ اپنا وجود کھو دیتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس خوراک ہے لباس ہے یہ پین ہو گیا کتاب جب آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ یہ اپنا وجود کھو دیتی ہیں تو یہ ہماری ہوتی ہیں اشاہ سارفین اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہیں اشاہ سرمایہ یعنی جن کو ہم دیگر ضروریات کی اشاہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں یہ یاد رکھئے گا اشاہ سرمایہ وہ جو وجود برقرار رکھتی ہیں جیسے کہ آپ مکان بناتے ہیں مکان آپ کی ضرورت ہے آپ مکان کو استعمال کرتے ہیں لیکن ڈریکٹ آپ بجری سیمٹ یہ آپ کے پاس فیت وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ برائی راس استعمال نہیں کرتے تو ان تمام چیزوں کو ہم اشاہ سرمایہ کہتے ہیں جو دیگر اشاہ کی ضرورت کی اشاہ پیدا کرنے میں ہمیں مدد فرام کرتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اشاہ سرمایہ کہلاتی ہیں اور ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے اشاہ سارفین اپنا وجود کھو دیتی ہیں لیکن یہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اس کے بعد سرکاری اشاہ ہوتی ہیں یعنی کہ حکومت کی اشاہ جن کو عوام بہت آنے بغیر کسی پرمیشن کے جیسے ہم کہتے ہیں سرکاری اسکول ہو جاتے ہیں اسپطال وغیرہ تو کوئی بھی شخص اس ملک کا کوئی بھی باسی جا کے انہیں استعمال کر سکتا ہے تو یہ ہماری سرکاری اشاہ ہوتی ہیں اس کے بعد نجی اشاہ ہوتی ہیں یعنی کہ ہر فرد کے اپنی جو مجزی کی ملکیت کی اشاہ ہوتی ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کسی جس شخص کی چیز ہوگی اس کی پرمیشن کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے یا اس کے اجازت کے بغیر ہم اسے اسے استعمال نہیں کر سکتے یا اسے لے نہیں سکتے تو اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری نجی اشاہ ہیں جیسے کی ندیم کی کتاب ہو گئی یا آپ کا پین یا اس طرح کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں نجی اشاہ یعنی جو ہر انسان کی اپنی ملکیت میں ہوتی ہیں اور سرکاری شاہ کون سے ہوتی ہیں جو قومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور اس ملک کے تمام عوام اسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آپ گورمنٹ کا سکول ہے تو آپ اگر وہاں پہ جا کے ایڈمیشن لینا چاہتے ہو یا آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہاں داخلہ نہیں لے سکتے یا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی یعنی آپ اس ملک کے بازی ہیں تو آپ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کر سکیں تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مادی اور غیر مادی اشاہ یعنی اشاہ خدمات پر ڈپینڈ کرتا تھا مادی اشاہ جو نظر آتی ہیں اس میں ماشی غیر ماشی اشاہ یعنی جو مفت ہمیں مل جائیں یعنی جن کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے ماشی اشاہ جن کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے یہ ہم نے دیکھا ہمارے پاس کتاب ہے اس کے بعد غیر مادی اشاہ یعنی خدمات جو نظر نہیں آتی لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے مثلا ڈاکٹر کا چاہ کرنا وکیل کا انصاف دلانا وغیرہ اشاہ سارفین جن کو ہم برائرہ سے استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے بعد یہ اپنا وجود خو دیتی ہیں مثلا خوراک لباس وغیرہ اس کے بعد اشاہ سرمایہ یعنی جن کو حاصل کرنے کے بعد جن کو ہم بیگر ضروریات کی اشاہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی ہم برائرہ استعمال نہیں کرتے یہ اپنا وجود نہیں کھوتی یعنی کہ اپنا وجود پر اقرار رکھتی ہیں اس کے محارے پاس ہے سیمر، ٹریت وغیرہ اس کے بعد ہم نے دیکھا سرکاری اشاہ یعنی کہ حکومت کی اشاہ جو حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور اس ملک کی تمام اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی پبندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا نجی اشاہ جو ہر شخص کے اپنی ملکیت میں ہوتی ہیں جیسے کہ ندیم کی کتاب یعنی کہ جب تک آپ کو یہ شخص اجازت نہیں دے گا اس وقت تک آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے یا وہ چیز آپ لے نہیں سکتے تو اس طرح کی اشاہ جو ہوتی ہیں وہ نجی اشاہ ہوتی ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ معاشی اشاہ اور خدمات کے بارے میں دیکھا معاشی اشاہ کون سی ہوتی ہیں اور اس کے بعد غیر معاشی مادی اور غیر مادی اس کے بعد سارفین اور اشاہ سرمایہ میں ہم نے فرق دیکھا سرکاری اور نجی اشاہ کیا فرق بھی ہم نے آج دیکھا ہے